کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار ہم يستغفرون بعض نکا نوے ہیں بعض نکا سو ہیں اتنی بات موررخین ذکر کرتے ہیں کہ نکا بہت کسرس سے کی ہیں تو اس پہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ اہلِ بیعت کی شان میں کیا کی ہے مفتی صاحب نے توہین کی ہے الزام میں بس یہی لگایا ہے کہ یہ تاریخی روایتیں گھڑی گئی ہیں امام حسن کو بدنام کرنے کے لیے دلیل اس کی بھی کوئی نہیں دیئے یہ گھڑی گئی ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے تاریخی روایتیں گھڑی گئی ہیں وہ روایتوں کی تو آپ مان لیتے ہیں اس میں تو تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں اور حضرت حسن کی جو شادیاں ہیں جس کو اہلِ سنت والجماعت کے اللامہ ابنِ کثیر عالمِ اسلام کے مایاناز مفسر ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس پہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ گھڑی گئی ہیں روایتیں تو اصل جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان روایتوں کو غلط قرار دے کے پھر صحیح روایتیں پیش کرتے کہ دیکھو حضرت حسن کی ٹوٹل اتنی شادیاں تھیں صحیح مستند روایت سے ثابت ہے یہ پھر جواب جواب ہوتا ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو پھر تو پھیکتے رہو بیٹھ گئے رہا یہ مسئلہ کہ حضرت حسن نے جو اتنی قصر سے شادیاں کی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ عیب کا کام کیا انہوں نے کیونکہ جب شادیاں زیادہ کی ہوں گی تو طلاقیں بھی دی ہوں گی کیونکہ چار سے زیادہ تو آپ رکھ نہیں سکتے اچھا یہ بھی الزام لگایا ہے کہ حضرت حسن نے جب کی تو حضرت حسین نے کیوں نہیں کی یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی میرے بارے میں کہا ہے مفتی صاحب نے تین شادیاں کی ان کے مامو نے کیوں نہیں کی ان کے بھائی نے کیوں نہیں کی ابہ بھائی ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا حضرت حسن نے کر لی حضرت حسین نے نہیں کی اور ہمیں پتا ہے کہ حضرت حسین کو بھی لوگوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی ہوں گی نکاح کے لیے ان کا نظریہ نہیں تھا جیسے حضرت علی نے نہیں کی اور جمہور صحابہ نے نہیں کی وہ اتنی کسرس سے نکاح نہیں کر چار سے زیادہ نہیں کرتے تھے اور بلا وجہ طلاق نہیں دیتے تھے حضرت حسن نے کیوں کی اس کی ریزن میں اس بیان میں بیان کر چکا ہوں تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اتنی کسرس سے نکاح کو اہلِ بیعت کی گستاخی سمجھا گیا ہے یہ بنا ہی غلط ہے اصل میں ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے صحابہ اکرام کو پرکھتے ہیں عرب کے کلچر میں طلاق کو زیادہ معیوب زیادہ کا لفظ بھی میں خود بڑھا رہا ہوں عرب کے کلچر میں طلاق کو سرے سے معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کیونکہ اگر ہم صحابہ کی ثیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں طلاق اتنی معیوب نہیں تھی جتنی ہمارے ہاں ہے سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیا ہے طلاق ہے تو اسی حدیث میں آپ کی بات کا جواب موجود ہے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہے کیا حلال ہے ناپسندیدہ کیوں ہے اس لیے کہ اس پہ دو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نتائج برے مرتب ہوتے ہیں اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ اگر طلاق کا نتیجہ برا نہیں نکل رہا تو پھر طلاق معیوب نہیں ہے اس لیے اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو کیونکہ ہم صحابہ کی تاریخ اٹھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت کفر سے نکاح کی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ستر سے زیادہ شادیاں کی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھے نکاح کرتے تھے طلاق دے کے ٹھک ٹھاک پیسے دیتے تھے عورت کو پھر دوثی شادی کرتے تھے اب ہمارے معاشرے میں طلاق کو اس لیے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہم بھی لوگوں کو طلاق سے منع کرتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہوئے ہی دوسرے کے لیے جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کو معمولی بات پہ طلاق نہ ہو تو کسی کی بہن بیٹی کو بھی معمولی بات پہ طلاق مدو کیونکہ عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں حضرت حسن نے جن عورتوں کو طلاق دی ان کا بیڑا غرق نہیں ہوا عرب میں طلاق یافتہ عورت کے لیے طلاق کا دھبا کوئی دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں صحابہ کی ایک عورت کو طلاق ہوئی فوراں دس رشتے آگئے اس کے لیے شادی کے لیے عدد گزرنے سے پہلے رشتے آتے تھے قرآن نے پابندی لگائی یہ صحابہ پر کہ کسی عورت کی عدد سے پہلے نکاح کا پیغام بولو بھائی مد بھیجا کرو یہ پابندی قرآن کیوں لگا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہوتا تھا پھر قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو معلوم ہے کہ تم باز نہیں آؤگے یعنی تم تمہارے دل میں رغبت پیدا ہوگی کہ اس کو طلاق ہوئی ہے یا وہ بیوہ ہوئی ہے میں جلد سے شادی کرلوں تو اللہ نے پھر فرمایا کہ تمہیں اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ عدد کے دوران گول مول طریقے سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو یعنی اشارتاں کنایتاں بات کر سکتے ہو کہ میرا شادی کرنے کا موڈ ہے کہیں اور ہاں کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور ایک دفعہ گول مول طریقے سے بات کر سکتے ہو یہ کیوں قرآن نے کہا سورہ بقرہ کی آیتیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو پتائے کہ تم لازمی یاد کروگے تم سے سبر نہیں ہوگا یہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں عورت کے بیوہ ہونے کے بعد بھی گھر بسنے کے اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کماری کے ہوتے تھے اور طلاق کے بعد بھی اتنے ہی چانسز ہوتے تھے جتنے کماری کے ہوتے تھے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہیں شہید ہوئے ان کی بیوی حضرت اسمہ بیوہ ہوئی ہیں حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی نے بھی دونوں قریشی سردار ہیں کتنے خاندانی رشتے آئے ان کے لئے حضرت اسمہ نے حضرت ابو بکر کے نکاح کو قبول کر لیا عمر کی وجہ سے اور حضرت علی کے نکاح کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کی عمر کم تھی پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا پھر حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا پیغام دو دفعہ بیوہ ہونے کے بعد بھی کس کا رشتہ مل رہا ہے حضرت علی کا نہیں آرہی میرے غالب آسان تو اس معاشرے میں طلاق کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا تو حضرت حسن نے اگر کسرس سے نکاح کی اور کسرس سے طلاقیں دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں نکاح کیوں کر رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی پھر بھی نکاح کر رہی ہیں اس لیے کہ وہ اپنا رشتہ کس سے جوڑنا چاہ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے عیش پرستی میں یہ کام نہیں کیا یہ کام جب برا ہے جب بھائی یہ عاشی کی نیت سے ہو کون نہیں چاہتا بھائی بلکل وہی بات ہے ایک خاتون تھی انگریز عورت اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی کم عمر خاتون سے نکاح کر لیا ہے بھائی اتنی کم عمری میں میں نے کہا مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ آج عیسیٰ ابن مریم زندہ ہوتے وہ عیسائی عورت تھی اور آپ کو یہ یقین بھی ہوتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ کی عمر بارہ تیرہ سال ہوتی کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ ان کی بیوی بن جائیں وہ کہنے لگی یقیناً وہ اگر پیغمبر ہیں تو میں ضرور چاہوں گی تو میں نے کہا اسی طرح حضرت عائشہ کے والد نے یہ چاہا کہ میری بیٹی کس کی بیوی بن جائے سید الانبیاء کی سید الانبیاء کی بیوی بن جائے چاہے وہ ان کی عمر پچاس سالی کیوں نہ ہو تو نکاح میں ایک ہی چیز نہیں دیکھی جاتی کہ عمر ہے یا اخلاق ہیں بہت سارے مفاد ہوتے ہیں نکاح سے وابستہ ہوتے ہیں اب رہا یہ مسئلہ کہ حضرت علی نے کیوں نہیں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قولے میں طلاق کو کیا سمجھتا ہوں برا تو طلاق بری ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ تو تو بری نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے ذوق کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے میں علی طلاق اس کو پسند نہیں کرتا جبکہ حضرت حسن سمجھنے کے نہیں یہ نیت ہو تو کر سکتے ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ اسلامی تاریخ میں کسرت نکاح جن لوگوں کے پاس زیادہ مال ہے عرب آج بھی کرتے ہیں جن کے پاس دولت بہت ہے وہ عورت سے شادی کر کے پھر اس کو پیسے دے کے طلاق دیتے ہیں تاکہ اس کو نقصان نہ ہوا عورت راضی ہوتی ہے کسی عرب عالم نے آج تک اس عمل کے حرام ہونے کا فتوہ نہیں دیا حرام ہونے اس وقت جب عورت کو دھوکہ دیا جائے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عرب لوگ بیرون ملک جاتے ہیں عورت سے نکاح کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اور پھر واپسی پہ اس کو طلاق دے کے بھاگ جاتے ہیں وہ بیچاری حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ برا عمل ہے کیونکہ یہاں طلاق کا نتیجہ برا نکل رہے ہیں نتائج غلط نکل رہے ہیں تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس کو ایسے طلاق دینی ہے تو اتنا پیسہ دو کہ اس کے نقصان کی طلافی ہو جائے یا اس کو سراحتاں تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں طلاق کی نیت سے یہ تو متاج ایسی صورت بن جائے گی لیکن اس کو بتاؤ کہ میں امریکہ میں رہنا چاہتا ہوں میں شادی تو کر رہا ہوں لیکن بھئی میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں واپس جاؤں گا تو میں نہیں رکھ سکوں گا تمہیں میرے پاس وہاں سعودیہ لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یوں تو نہ کہہ کہ میں طلاق دے دوں گا لیکن اس کو دوسرا رخ بھی دکھا دے کہ بھئی واپسی پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے لے جا بھی سکتا ہوں ایسے گول مل بات کرے تاکہ بعد میں جب اس کو طلاق دے تو پھر اس کی طلافی بھی کرے اور اس کے ذہن میں تھوڑا سا تصور ہو یہ زنا سے بچنے کے لیے جو فورن کنٹری میں لوگ جاتے ہیں عرب لوگ خاص طور پر یہ کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ ڈیٹیل ہے آپ یہ نہ شروع کر دیں ایک دم کیونکہ ابھی میں اس ٹاپک کو پھر مزید لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور وہ اصل موضوع رہ جائے گا تو یہ وہ لوگ جو ان کو زنا میں پڑھنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے وہاں ان سے کہا جاتا ہے زنا سے بہتر ہے کسی خاتون سے نکاح کر لو اور جاتے ہوئے اس کو پیسے ویسے دو تو اس کو راضی کر کے طلاق دے دو تاکہ اس کو نقصان نہ ہو اول تو یہ ہے کہ نہ دو طلاق لے کے جاؤ اپنے ساتھ اس کو لیکن اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے کیا نامے کچھ پیسے ویسے دے کے اس کے نقصان کی طلافی کر کے اس کو راضی کر لو اس بات پہ تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ طلاق اسلام میں معیوب ہے ان نتائج کی وجہ سے جو نتائج طلاق پہ نکلتے ہیں اگر وہ نتائج نہ نکلیں تو پھر معیوب نہیں ہے تو جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے ہمارے کلچر کے لحاظ سے حضرت حسن کی شادیوں پر اعتراض کیا ہے اس بچارے کو صحابہ کا اور اسلام کا کلچر معلوم نہیں موسیقی موسیقی